چار پانچ دن کے بچے کی ازان دی جاتی ہے جبکہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے ازان کا کیا مطلب ہے؟ ازان اس کے لیے نہیں عربی تو چار پانچ سال کا بچہ کیا آپ کا چالیس پچار سال کا اببہ بھی نہیں سمجھتا پہلا تھا میرے گلو بھکیے اللہ جواب لو نا اگر اس جو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں انہوں پوچھو جی قد قامت سلا دا مطلب دس ہو میں بیش آرہاں اللہ عمرہ مطلب نہیں پوچھا گا دس ہو قد قامت سلا یہ برکت کے لیے چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے ازان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں ازان کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رکھ کے تو وہ بنایا کے تو اس طریقے سے ازان دے رہے ہوتا ہے کان میں آپ پاس کھڑے ہو کے بس کی بلا رکھ کھڑے ہو کے ازان دے دیں اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی ازان دے دیں اگر دوسرے ٹائمیں دوسری والی ازان دے دیں وہ کان سے ہی سنے گا اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں ازان بائیں میں کامت نہیں صرف ازان دے نہیں ثابت ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر اجماع نکل کی ہے تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اگر آپ کا یہ حصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چالیس سال سے اس کو نماز کا مطلب نہیں پتا وہ ایک الگ سے چیز ہے تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوئے ہیں سیکھنے کے ساتھ رکھے ہوگی ہے